اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہشامدید کہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو موڈ سائیکل سیڈی سائیونٹی چینہ بائیک اور ہونڈا سیڈی وان ٹو فائیو موڈ سائیکل کے نیوٹل سوچ کے پرابلم بتائیں گے نیوٹل سلائٹ کیوں نہیں جلتی وہ اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پڑھنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو چھلے گے تو ویڈی بیٹری جو ہے بلکل ٹھیک ہون رہی چاہیے اگر بیٹری نہیں ہے تو پھر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے تو ضروری ہے کہ بیٹری جو ہے ہونی چاہیےے دوستو کس دور یہاں پر سب سے پہلے ہم میٹر کھولیں کے میٹر کھول کریں اس کی جو بلو چیک کریں Shades تو نہیں تو اسی طرح سب سے پہلے آپ نے بلو کو چیک کرنا ہے اس کا موڈ سائیکل نیو ہو لیکن اس کا بلو فیوز ہو چکا ہو تو اس موڈ سائیکل کا ہم نے بلو نکالا ہے بلو بلکل ٹھیک ہے اوکی ہے تو اس کو واپس لگا کر ہم میٹر کو واپس ٹائٹ کر دیں گے تو دوستو میٹر وغیرہ ہم نے فٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو دوستو ابھی ہم اس کی جو لائٹ ہے وہ ہم نے کھولی ہوئی تھی لیکن دوبارہ ٹائٹ کر دی تھی تو میں نے دوبارہ اس لیے کھول رہا ہوں کہ آپ کو مکمل جگاڑ کے بارے میں بتا سکوں مکمل کام کے بارے میں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے تو ابھی میں لائٹ کو کھول رہا ہوں اور لائٹ ہم نے کھول لی ہے فائنلی تو اس کے بعد یہاں پر گریپ ہوگی جو جو کہ لیڈ ہوگی جو میٹر کی طرف سے آتی ہے ٹھیک ہے اس میں ایک نیلے رنگ کی ہلکیہ نیلے رنگ کی تار ہوگی جس کے اوپر سرخ رنگ کی لکیر ہوگی ٹھیک ہے تو دوستو اس کو آپ نے اسی طریقے سے تار ایکسٹر تار لے کر ارث لگانا ہے اگر تو لائٹ جھل جاتی ہے نیوٹل والی تو پھر یہاں پر بھی اس کا نقص نہیں ہے تو آ جاتے ہیں پھر سائیڈ پر جہاں پر میگنٹ کی طرف سے جو کوائل کیا جو ایک گریپ پاتی ہے اس میں ہم اس تار کو تلاش کریں گے جس کا کلر ہلکا نیلہ ہے اس کے اوپر سرخ رنگ کی ایک لکیر ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر میں ابھی آپ کو دکھا دوں تھوڑا سا ماس اس کو اوپر کر دوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیلے رنگ کی تار ہے اس کے اوپر سرخ رنگ کی لکیر ہے اس کو ہم باڈی کے ساتھ لگائیں گے ایک ایکسٹرا تار کے ساتھ اگر یہاں سے بھی جل جاتی ہے لائٹ تو پھر اس کا جو مسئلہ ہے وہ میگنٹ کور کے اندر ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو یہاں پر مکمل دکھا دیتا ہوں تو جیہاں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جل پڑی ہے ابھی میرا جو شگیرت ہے وہ ابھی ہٹائے گا اور ٹچ کرتا رہے گا تاکہ آپ کو یہ دیکھے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر بھی پرابلم نہیں ہے تو اس کا جو سائیڈ کور بغیرہ اتار لگا کر واپس جو ہے اس کو ٹائڈ کر دیں تو دوستو اب آ جاتے ہیں میگنٹ کور کی طرف تو یہاں پر ہم میگنٹ کور کھولیں گے اور اس کا نیوٹل سوچ بھی چیک کریں گے تو جیہاں دوستو اگر چائنا موٹ سائیکل ہے تو اس کا جو سوچ ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے اور جو ہنڈا سیڈی سیونٹی کا موٹ سائیکل کا سوچ ہے وہ یہاں پر پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اس طریقے سے ہوگا ٹھیک ہے تو دوستو اگر اس طریقے سے ہے تو اس کی جو اگر سوچ لائٹ نہ جلنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر سوچ بھی خراب ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ جو اندر نیوٹل فٹنگ ہوتی ہے وہ خراب ہو تو چائنا موٹ سائیکل کا یہ والا سوچ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو موٹ سائیکل سال لگا ہوا دکھایا ہے تو اس کے اندر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے بعد اوقات یہ لوز ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا جو ہے وہ لیور ہوتا ہے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی پتری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ گھز جاتی ہے اور جس کے وجہ سے جو لائٹ ہے وہ نہیں جل پاتی تو یہاں پر اس طرح سے ٹھوکنے سے اگر تو لائٹ جل جاتی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں جلتی تو اس سوچ کو آپ تفدیل کر دیں تو اس موٹ سائیکل کی یہ دیکھ سکتے آپ کے اس کی لائٹ جل چکی ہے تو ابھی میں گیر وغیرہ لگا کر آپ کو دکھاؤں گا تو یہاں پر ابھی ہم نے گیر لگا لیا اور یہ دیکھیں لائٹ بند ہو چکی ہے اب ہم نے گیر نکالا ہے ٹھیک ہے تو اس موٹ سائیکل کا جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ تھوڑا سا جو ہے اندر اس کی جو پتری ہوتی ہے وہ لوز ہو چکی تھی تو اس طریقے سے آپ بھی اپنے گھر پر جو ہے آسانی سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر تو یہ اس طرح ٹھوکنے سے نہیں چلتا تو آپ اس کا یہ جو سوچ ہے وہ تبدیل کر دیں سوچ اتنا مہنگا نہیں ہے ٹھیک ہے بازار سے آسانی سے مل جاتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہاں ہی تاکہ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ